اچھا ایک بات میں یہاں پہ عمجز صاحب یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں نے بہت لوگوں سے سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سارا کچھ ہو رہا ہے مطلب ہے کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں بازاروں میں جو ہے نا وہ بھی ہو رہے ہیں خریداری بھی ہو رہی ہے شادیاں ہو رہی ہیں تو سکول کیوں بند کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ منع نہیں ہوں گے وہ بلکہ جو میڈیکل یا ایک فیکٹ ہے اس کو بھی وہ جٹلائیں گے مطلب د انہوں طرح سے ریسپونسیبل ایک ریسپونس ہونا چاہیے جی جی ایک سار ایمپورٹن بات یہ ہے میرے خیال میں یہ پیرنٹس کے لیے زیادہ ایمپورٹن ہے ان کے لیے ایک میسیج بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں سر چھبیس نومبر سے پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ پاکستان کے جو وزیر تعلیم ہے شفقت میں موسیٰ انہوں نے آج کانفرنس میں اعلان کیا ہے سارے جو وزارات ہیں دوسرے صبحوں کے ان سے مشاورت کے بعد آج اعلان ہوا ہے دس جنوری تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے تو شباہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جی شباہ صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے تعلیمی ادارے کیا ہم ہمارے ایڈوکیشن سسٹم اتنی سکت ہے کہ ہم دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی طرف یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ کہ تعلیمی ادارے انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیئے ہیں اعلان ہو گیا ہے جی ڈاؤن سب جہاں ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اہم ہے وہاں ہمارے بچوں کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہے ویسے نارمالی دس دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں ونٹر ہولیڈیز کے نام پہ تو اس دفعہ گورنمنٹ نے ایک مہینے کے لیے جو ہے وہ کوویڈ کی وجہ سے چھٹیاں کی ہیں اور اس کے بعد جو نیکس جو فیفٹین ہولیڈیز کی ہیں وہ بیسکلی پہلے بھی آٹھ دس چھٹیاں ہوتی تھی اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ پندرہ بیس دن کی چھٹیاں دے دی ہیں یعنی پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری تک اور ابھی جو پچیس نومبر سے لے کے جو ہے وہ پچیس دسمبر تک جو ہے وہ ایک مہینہ کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ چھٹیاں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی بڑی جو ہے وہ انٹیسپیٹری اور بڑی زبدست اپروچ ہے کہ ٹائم سے پہلے انہوں نے اس چیز کو سینس کیا اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ انانوسمنٹ کر دی ہے اس کا فائدہ اثر یہ ہوگا کہ پہلے بھی جیسے ہم اللہ کے شکر سے اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ ٹائم لی سٹیپ کی وجہ سے ہمیں لاس نہیں ہوا تھا کووڈ کا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ تھا گورنمنٹ کا اس دفعہ بھی امیر یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سیکنڈ جو ویو ہے کووڈ کی اس سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے گا تو جہاں تھا گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کرنا تھا وہ اس نے بڑا زبردست ٹائملی فیصلہ لیا اب لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگ اس کے اوپر کہاں تک جو ہے وہ عمل کرتے ہیں جو ایک تعلیم کا جو حرج ہے جس میں سکول کے بچوں کا جو ایک حیبٹ تھی کام کرنے کی ہوموک کرنے کی اور پھر سکول جانے ہیں یعنی کی وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے شاید اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پرائیویٹ جو سکولز ہیں اس کی فیڈریشن نے اس حکومت کے فیصلے کو بیسیکلی مسترد کیا ہے اور نہیں مانا اور کہیں گے جی ایک سمارٹ لاکڈون والا سلسلہ کیا جائے اور اس کے حساب سے یہ جو ادارے ہیں نا یہ بلکل اوپن رہنے چاہیے تو ہمارے ساتھ بیک صاحب بڑے انٹلیکچول پرسنیلٹی جو ہے ان کی وہ موجود ہیں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے سٹیکس ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ہمیں بعض دفعہ بلکل ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر گراؤنڈ ریالیٹی دیکھا جائے تو جو میٹر تھا نا وہ لاکڈون سے زیادہ ہو گیا تھا سمارٹ لاکڈون یہ ہوتا ہے کہ کوئی سکیٹر سپارٹس ہیں کوویڈ کے جہاں پہ گورنمنٹ ان کو نہ چیک ان کر کے اور ان کو جو نہ کنٹین کر لے یا کرٹیل کر لے لیکن اب سچویشن یہ تھی کہ جو گراؤنڈ ریالیٹی یا جو ڈیٹا تھا نا ان سی او سی کے پاس وہ یہ تھا کہ مور دن ڈبل ہو گیا تھا ریٹ جو ہے نا اس کا وائرس کی سپریڈ کا خاص کر جو تعلیمی اداروں ہیں ان میں تو میرے خیال میں ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ آلٹیمیٹلی کچھ حرصہ لاف فل لاکڈون کی طرف جانا پڑے گا اچھا ایک بات میں یہاں پہ عمجز صاحب یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سارا کچھ ہو رہا ہے مطلب ہے کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں بازاروں میں جو ہے نا وہ بھی ہو رہے ہیں خریداری بھی ہو رہی ہے شادیاں ہو رہی ہیں تو سکول کیوں بند کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سکول کس طرح جو ہے نا زیادہ جلسہ ولنریبل ہیں اور جو باقی میٹرز ہیں وہ ولنریبل نہیں ہیں فار اگزمپل اگر ایک جلسہ ہوتا ہے وہ پشاور میں ہوتا ہے یا لاہور میں ہوتا ہے ایک تو وہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے دوسرا وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پلیسے سے آ رہے ہوتی ہیں تو ان میں جو ڈائیورجنس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو وہاں ڈائیورجنس جتنی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی تو کووڈ کے جس طرح کا ڈائیٹا پہلے سیجیسٹ کرتا ہے تو چانسز کم ہوتے ہیں سکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈائیورجنس ہوتی ہے کوئی بچے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جب ایک جگہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہاں کنورجنس اور وہاں پہ ان کی جو اکٹھے ہونے کی فریکوینسی ہے نا وہ بہت ریگولر ہوتی ہے ایک طرح کے بچے ایک طرح کے سپورٹ سے ایک جگہ پہ کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں ان ریگولر بیسز پہ تو یہاں پہ اگر ان کیس کسی ایک بچے کو وائرس ہو جاتا ہے تو اس کے سپریڈ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے پہلی بات یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا ہے کالجز میں ایسے ہوتا ہے دوسری بات یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ مسلی ہائی جینک جو ہے نا کانشیس نہیں ہوتے اور ان کو فلو بھی زیادہ لگتا ہے باقی جو لوگ ہوتے ہیں بزار میں گیا ہوتے ہیں ساوزارے بڑے لوگ جاتے ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں صحیح طرح سے اور اگر ان کو کوئی فلو بھگا رہا ہوتے تو وہ اپنے آپ کو وہ بھی کرتے ہیں پروٹیکٹ کرنے بھی کوشش کرتے ہیں موسلی جو بچے ہوتے ہیں سکولوں کے ایون کالجز کے اور یونیورسٹیز کے بھی نا وہ ہائیجین کے حوالے سے کانشیس نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماسک پہن تو لیں گے تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے بعد میں وہ اس کو نہیں پہنیں گے ان کمپیرزن ٹو دائٹ جو باقی لوگ ہوتے ہیں فیکلٹی یا سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں وہ اس کو پہنے رکھتے ہیں زیادہ تار سٹوڈنٹس نہیں پہنتے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی جو وہ کنورجنس بنتی ہے نا ایک ادارے میں آکے نا پانچ ہزار دس ہزار لوگوں کی یا چار ہزار لوگوں کی اس کو سیکل کو توڑ دیا جائے جب کمپلیٹ لاگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو بچیوں کی وہ کنورجنس کا سیکل ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے پاکستان میں پہلے بھی یہ لاگ ڈاؤن کمپلیٹ ایفیکٹیو ہوا تھا اور اب بھی آپ دیکھئے گا تو جو اس کا پروسس ہے نا انٹینسٹی ہے یا جو رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گی تینکیو بری مچ انشاءاللہ جی ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے آنے والے دنوں میں بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا جو پولیسیز ہیں ان کو مندنظر رکھتے ہوئے ایک اور بڑی چونکہ ہمارے ویلوگز میں یہ نون پولیٹیکل ہوتے ہیں ہم پولیٹیکل باتوں کو اس طرح سے چھیڑتے نہیں ہیں تو میں بھی کسی گروپ کا یا اس طرح سے نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن میں ایک بات یہ شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی ذاتی شادی کی تقریب ہے اس میں تو وہ بڑے سیلیکٹڈ لوگوں کو بلا رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں لیکن اسی پارٹی کا کوئی ایونٹ ہے جلسے کا یا اس طرح کا اس میں وہ ساری پبلک کو دعوت دے رہے ہیں تو اس طرح کی چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ نیشنل لیول پر ایک اس طرح کی ایک یعنی ہونا نہیں چاہیے کنسنسیس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ہی پولیسی کو لے کے چلنا ہے اس میں سر یہ ہے کہ بسیکلی جو لیڈنگ رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر وہ اس گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے جو افیشلز ہوتے ہیں پرٹیکلرلی جو اگزیکٹیوز ہوتے ہیں وہ پرائیم منیسٹر ہو اس کے منیسٹرز ہوں تو اس میں آپ دیکھیں ریسنٹلی جو بھی پولیٹیکل گیدرنگ ہوئی ہیں جلسے وغیرہ وہ گورنمنٹ نے بھی کیے ہیں اور اپوزیشن نے بھی کیے ہیں تو اب چونکہ گورنمنٹ نے اپنے جلسے جلوس یا اس طرح سے پولیٹیکل گیدرنگ جو ہے وہ باندھ کر دی ہیں اور اپوزیشن کو بھی باندھ کرنے چاہیے لیکن اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے جو ہے یہ چونکہ پہلے پلانڈ تھا اور ہم نے پہلے ہی یہ جلسے یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کی ہوئی تھی تو بلکہ وہ اس کو الٹا یہ لے رہے ہیں کہ بیسیکل یہ ایک میڈیکل اڈوائز کو وہ جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں جس کے بڑے جو ہے وہ خطرناک نتائج جو ہے وہ ہماری عوام کو عام لوگوں کو جو ہے وہ بگتنے پڑیں گے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی سٹارٹ میں جہاں ان کا لیڈنگ رول تھا ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں سیکنڈ ویو آ رہی ہے آنی ہے تو کل کو جب ہم اپوزیشن کو یا عام پبلک کو اس سے منع کریں گے تو وہ منع نہیں ہوں گے بلکہ جو میڈیکل یا ایک فیکٹ ہے اس کو بھی وہ جٹلائیں گے مطلب دونوں طرح سے ریسپانسیبل ایک ریسپانس ہونا چاہیے اب لیکن اپوزیشن کو پھر بھی جو ہے وہ بھی لیڈر ہیں ان کو بھی اٹلیس جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس اقدام سے جو ہے وہ فائدہ تو نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا ان کے بیانیوں کو تقویت تو ملے لیکن اس کے جو لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے یہ آن لائن سلسلہ جو دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے بہت زیادہ ریگولر کلاسز اور جن کو فیزیکل کلاسز کا بھی نام دیتے ہیں وہ بھی چلتی رہی ہے مکس چلتا رہا ہے لیکن ابھی دوبارہ ہی یہ آن لائن کلاسز میں ہم آ رہے ہیں تو خاص طور پر جو سکول کے بچے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ اتنا افیکٹیو ہو گیا ہے کیا اتنے تیچرز اتنے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں کہ اب سیکنڈ بے میں یہ بہتر طریقے سے آن لائن ایڈوکیشن کو مطلب جو ہے نا ڈیل کر پائیں گے میرے خیال میں سر انہوں نے نا اس دفعہ کچھ اور کیا ہے یہ جو ابھی ہالکہ لاک ڈاؤن کل سے نہیں لگا یا آج سے نہیں لگا انہوں نے چھبیس سے لگایا ہے اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو دو دن ابھی رہتے ہیں نا ایک ہوم ورک پرپیر کیا جائے ایک یا ڈیڑھ ماہ کے لیے جتنے کے لیے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ایک ہوم ورک دیا جائے افیکٹیو قسم کا جو ابھی ڈیسیان آیا ہے کہ بجائے کہ سکول کے بچوں کو آن لائن پر ڈالا جائے میرے خیال میں ان کو ریلائز ہو گیا تھا کہ جو ہمارا آن لائن ہوا ہے پچھلی لہر میں وہ سکولوں میں افیکٹیو نہیں ہوا تو انہوں نے نا ایک پیکج انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے ٹیچرز کو کہا ہے خاص کر پرائمری اور سکینری ایڈوکیشن میں کہ بچوں کو ایک سرٹن پیکج دیں ہوم ورک کا اور اس کو نہ صرف یہ کریں کہ صرف سمپل دے دیں اور اس پر بعد میں پوچھیں نا بلکہ اس کو اگزام میں بھی انکلیوڈ کریں میرے خیال میں انہوں نے کچھ پرسنٹیج میں ابھی اگزیکٹ نہیں بتا پا رہا ایک پرسنٹیج رکھی ہے کہ جو ہوم ورک دیا جائے گا ان ماں میں اس کی اگزام میں ایک سرٹن پرسنٹیج ہوگی ساری امپورٹن بات یہ ہے میرے خیال میں یہ پیرنٹس کے لیے زیادہ امپورٹن ہے ان کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں کیونکہ یہ ڈیڈلی بھی ہو سکتی ہے اب اس کو اس طرح کورلیٹ نہ کیا جائے کہ پہلی کیونکہ جو لہر آئی تھی تو وہ اتنا ڈیڈلی نہیں تھی اور وہ گزر گئی اتنا زیادہ کم نقصان کر کے تو یہ بھی ایسے گزر جائے گی یہ پاکستان میں ڈیڈلی بھی ہو سکتی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھے نا وہ کیئر کریں اپنے بچوں کی تو امید ہے جناب آپ کو اس پاڈکاست کچھ امپورٹنٹ چیزیں سننے کو ملی ہوں گی دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تکیو اللہ حافظ